آر بیٹیشن کی پرکریہ کو پوری کر کے آپ کے گھر کا سمان جرور لے جنگے وہ جرور مام کر دے گے پھر ننگڑ ہو جگہ نچہ سو ایک رو پھر پتہ لگ جگہ جب اسی بھی لے جنگے دھا گیا آر بیٹیشن ہے ویسے تو آر بیٹیٹر نام کا مرد اس میں کوئی جج نہیں ہوتا یہ ہوتے کون ہیں بینک این بی ایف سی کمپنی کے اوفیسر ہوتے ہیں یہ اپنے چیمبر میں ہی بیٹھ کے سینئر ایڈوکیٹ یا ریٹیر جج یا ریٹیر گزٹ گزٹ ایڈوپسر یہ اپنے چیمبر میں اپنے روم میں بیٹھ کے کانونی پرکریہ کرتے ہیں ایسے جج کی بھومی کا نباتے ہیں اس کا اصلی کام کیا ہے میڈیٹر کا میڈیٹر ہے جو آر بیٹیٹر ہے یہ ہے میڈیٹر مدھیہست بچولا دونوں پکسوں کی بات سنے گا اور اس کے بعد ایک ڈیسیجن دے گا جس کو بینکنگ کی باسہ میں اووڈ ہوتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ اس آر بیٹیٹر کو سیلری کون دیتا ہے انسینٹی کون دیتا ہے تنخواہ کون دیتا ہے اب یہ میسہ آپ کے گھر سے ایک دو جار کلومیٹر دور جا کے آر بیٹیشن کرتے ہیں جو کی ان لیگل ہے گہر قانونی ہے اگر آپ اس کو چیلنج کرے پریشانی کہاں آ رہی ہے عام آدمی جو ہے کومن مین اس کو اگنور کر رہا ہے الکے میں لے گا اس کو اگر آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں بار بار اگنور کر رہے ہیں تو یہ مان لیا جائے گا کہ فور اگزمپل آپ دلی رہتے ہیں آپ کی اچھے نہیں کریں گے کم سے کم دو جار کلومیٹر تین جار بھی کر دیتے ہیں اب آپ اس کا اوبجیکشن ہی نہیں کر رہے ہو تو یہ مان لیا جائے گا آپ کو کوئی اتراز ہی نہیں ہے تو وہ وہاں اربیٹیشن کی پرکیوی آپ کو پوری کر دیں گے اور ڈیسیجن دے دیں گے وارڈ دے دیں گے وہ اوارڈ میں کیا کیا آپ کا لوس کر سکتے ہیں اگر آپ سیلری دیں آپ کی پچاس پرسنٹ سیلری کو کٹوا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی فنیچر ہے اس کو ٹیچ کرنے کے اوٹر دے سکتے ہیں بیڈ ہے سوف ہے ڈائننگ ٹیبل ہے ایسی ہے فریج ہے کولر ہے واشنگ مسین ہے جو بھی چل سمبتی ہے اس کو ٹیچ کرنے کے اوٹر دے سکتے ہیں اس میں ایک کلوز ہے اگر یا آپ کے ویکل کو ٹیچ کرنے کے اوٹر دے سکتے ہیں اس میں ایک کلوز ہے ویکل اگر ویکل آپ کے نام ہے اور آپ نے کسی انہے بینک سے اس پہ لون لے رکھا اس کو ٹیچ نہیں کر سکتا اگر آپ کے نام کوئی ویکل ہے اس پہ کوئی لون ہی نہیں ہے تو وہ ٹیچ ہو سکتا ہے یا لون کلیر ہو چکا ہے تب بھی وہ ٹیچ ہو سکتا ہے جس پہ لون ہے اس کی اوونرشپ مالکانہ حق جو ہے اس بینک ان بی ایف سی کمپنی کے پاس ہے جہاں سے آپ نے لیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا جو بھی آپ کی چل سمبتی ہے اور آپ کے نام ہے اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں جو اچل سمبتی ہے نہیں چل سکتی مکان دکان جمین جداد فیکٹری کارخانہ سکول کالج بنگلہ کوٹی آشورو اس کو ٹیچ کرنے کے اوڈر نہیں دے سکتا اربیٹیٹر اس کے پاس ایسے کوئی رائٹس نہیں ہے جو بھی آپ کی موویبل پروپیٹی ہے چل سمبتی ہے اس کو ٹیچ کرنے کے اوڈر دے سکتا ہے آپ جو عام آدمی ہیں وہ گفلت کی ستیتی میں اس کا جواب ہی نہیں دے رہے نہیں جواب دے رہے تو کل کو پھر وہ سمان ٹھانے کے لیے آئیں گے پھر تیار ہو پھر وہ پولیس کو بھی لے کے آتے ہیں پروٹیکشن کے لیے بھائی لون کی ای 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 ڈی فولٹ ہونا کرائی میں کنسیڈر نہیں ہوتا اپرات کسی نہیں میں نہیں آتا آپ کوٹ کی اعمال نہ کریں گے تو پولیس آئے گی آپ آر بیٹیٹر کا جواب نہیں دیں گے تو اوڈ پاس کرنے کے بعد پولیس آئے گی اگر اس نے اوڈ پاس کر دیا اور آپ کو سٹے لینا ہے تو آپ کو چین نہیں جانا پڑے گا پھر سٹے لینے کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں دلی لوں گا کیونکہ اوڈ پاس چین نہیں ہوا ہے اور کیس بھی وہیں لٹنا پڑے گا تو کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ اڑ جا ہوا ہو جاتا ہے تو اسی لیے بولتا ہوں پرووینٹشن بیٹر دین کیوں علاج سے امیسہ پریج بیٹر ہے اب سوال یہ آتا ہے کیا سیکیور لون میں بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے اگر ان کا پیسہ اڑج گیا اگر آپ سے ای 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 نہیں دی جاری نینجا ٹیکنک یوز کریں ہر کام میں کچھ لوپول ہوتے ہیں ان کو یوز کر کے اپنی پروپرٹی کو بچائیں بلو تمہاری جیل سے فرار یہ ملے گا بابا جی گا گھنٹہ لے لے سیکیور لون لے کے دکھا پروپرٹی بیچ کے دکھا ترنت پر باباو سے اپنے ایڈوکیٹ سے ایکسپیٹ ایڈوائز لے کے اپنی پروپرٹی کا بچاؤ اب آتی ہے لوکدالت کی بات لاکھوں آدمیوں کے پاس لوکدالت کا نوٹیس آ چکے اور ازاروں آدمیوں کے پاس سارے لوکدالت کا ایوجن ہو رہا ہے اب لوکدالت میں کیسے کیسے لون جا سکتے ہیں کسی بھی طرح کا انسیکیور لون پرسنل لون بیجنس لون ہے جو کسی لون یا کریڈٹ کارڈ کا کریڈٹ کارڈ کا بھی لون ہی ہے ہم آدمی اس کو لون نہیں سمجھتا جو مبارے ساتھ جڑے ہیں ان کو تو ساری گیم سمجھوے آگئے یہ آپ کا پری اپروڈ لون ہے مطلب جتنے کی آپ کی لیمٹ ہے اتنا آپ کا پری اپروڈ لون ہے آپ کو پہلے اپروڈ کر رکھا ہے بینک نے یہ جا سکتے ہیں اور انسورنس سے ریلیٹڈ وہ جا سکتے ہیں یا کوئی بھی کریمنل ایسا کیس جو کمپاؤنڈنگ ہے سمجھوتا ہی ہو گیا فور ٹوانٹی کا ہو گیا یا انہ کوئی بھی جو بھی سمجھوتا ہی ہو گیا کیس ہیں وہ لوکدالت میں جا سکتا ہے یہ کیا اب سوال آتا ہے کیا سیکیور لون بھی لوکدالت میں جا سکتا ہے ویکل کا بھی جا سکتا ہے بلکل جاتا ہے کون سا جاتا ہے آپ نے کوئی ویکل لیا فور ایکزامپل بگوان نہ کرے آپ نے اس کا انسورنس نہیں کروایا وہ چوری ہو گیا یا آگا لگی اس میں یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹوٹرل لوس ہو گیا تو وہ لوکدالت میں لے جاتے ہیں کیونکہ وہی لگی پھٹنے کھرات لگی پھٹنے ایسے کوئی خرات نہیں بھارتا کیا مکان دکان جمین جداد فیکٹری کار کھانے کی بھی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اس کا جواب ہے لوکدالت میں میچوال انڈسٹینڈنگ میں دونوں پارٹیوں کی سیمٹی سے اگر ان کا پیسہ فس گیا تو یہ جاتے ہیں ہاں دروائیز یہ نہیں جاتے ہیں تو ان باتوں کو مت دینے جا رکھتے ہوئے کیا لوکدالت میں جانا جروری ہے لوکدالت سے نوٹس آیا فور اگزامپل آپ نے اس کو اکسیپٹ نہیں کیا لیا ہی نہیں کوئی فرق نہیں پڑے لوکدالت سے نوٹس آیا آپ نے اس کو لے لیا لیکن آپ نہیں گئے کوئی فرق نہیں پڑے تیسرے سنیریو میں لوکدالت سے نوٹس آیا آپ نے اس کو لے لیا آپ چلے بھی گئے آپ نے سیٹلمنٹ نہیں کی کمپرومائز نہیں کیا سمجھوتا نہیں کیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ ہی لوکدالت سے کسی کو آج تک جیل ہوئی ہے چاپ آپ کو ڈرا رہا ہے نائی لوگ عدالت میں لائف ٹائم کے لیے آپ کا کیس چلتا ہے لوگ عدالت صرف سمجھوتہ کروانے کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے اس میں فائدہ کیا ہے ایک تو اس میں ایڈووکیٹ کی فیسنی ہوتی ہے کوٹ کی فیسنی ہوتی اور یہاں پہ جو ڈیسیجن ایک بار آ جائے کیونکہ آپسی سہمتی سے ڈیسیجن آتا ہے اس کو وہ بینک نبی ایف سی کمپنی سارے دیس کی انہیں کسی کوٹ میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے یہ اس کا پلس پائنٹ ہے اب سوال ہی آتا ہے اب اس سے کمنٹ مہارے پاس آتا ہے کیا سر میں اپنے آپ سے ہی لوگ عدالت میں چلا جاؤں جا سکتا ہوں اگر آپ کا کوششن یہ ہے کہ میں لونی ہوں میرے سے ہی ہے میں نہیں دی جا رہی میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہوں کیا میں لوگ عدالت میں جا سکتا ہے اس کا جواب ہے ہاں اب سوال ہی ہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ڈیسینٹ اڈوائز ہے کہ نہیں جانا چاہیے اپنے آپ سے کبھی بھی سامنے سے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے اگر چلے گے گفلت کی استیتی میں گلتی میں تو سیٹلمنٹ تو آپ کی ہو جائے گی اگر ایک ادھا سال ہو گیا روکے ہوئے انسیکیور لیکن ڈسکاؤنٹ منیمم ملے گا اگر آپ کو میکسیمم ڈسکاؤنٹ چاہیے تو جتنا لمبا گھچوں کو اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ بھی لے گا اس میں کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے کیوں سیبل تو غراب ہوئی گیا ہے رہا ہو جند ہے سیبل غراب یار سیبل کو بچانے کے لیے تو لوگ ننگڑ ہو لگ رہے بی پی ال کی شرینی میں آ رہے ہیں میڈیم کلاس کے جو آدمی ہیں بی پی ال کی شرینی میں آ رہے ہیں مطلب مدیم برگی پریوار کے آدمی گریبی ریکھا سے نیچے جا رہے ہیں کریڈٹ کارڈ لے لے کے اور لون کو چکانے کے لیے لون لے لے کے گریبی ریکھا سے نیچے جا رہے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ کارٹ رہے ہیں ایسی اگر دو ہیں تو ایک ہی چلا لو ایک بھی چلا لو تو ٹائمر بھر کے چلا رہو اب ہے جون سے پیسے لے گا وہ ان کی دکان میں سوٹ دو سارے اگر ایسی کریٹیکل سیچویشن آگی ہے یا آنے والی ہے سٹاپ لوز ترنٹ پر باہو سے گھٹے کو بند کریں سیبل قراب ہو رہا ہونے دے فائنینشل ڈیتھ ہو جائے گی ہے رہا فیزیکل ڈیتھ سے تو بچیں گے بچوں کے لیے نئی بھی پیسے ہیں بچوں کو مورل سپورٹ تو ہے کہ مارا باپ ہے سکھ میں دکھ میں آگے کھڑا ہو جائے گا یار یہ ریڈی چلانے آلے یہ جو جو پڑی میں رہ رہے ہیں یہ بھی تو اپنے بچوں کو پڑھ رہے ہیں دیاری مزدوری کر کے تو وہ پڑھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ورلڈ کا سب سے بڑا قرائم دنیا کا سب سے بڑا پراد جو میں سمجھتا ہوں ایک لون کو چکانے کے لیے دوسرا لون لینا اور جتنے بھی قومن ادمی ہیں مدیمبر کے پریوار کے آدمی ہیں وہ سب ہی یہی گلتی کرتے ہیں اسی گلتی کی وجہ سے وہ بی پی ایل میں جا رہے ہیں گریب بی ریکھا سے نیچے جا رہے ہیں اگر ایسی کرٹیکل سیچویسن آگی ہے یا آنے والی یا ترنت پر باغ سے سٹاپ پلاؤز آپ دیکھتے ہیں ہاں مرخاص آدمی کی سمجھ جا گیا ہے اب لوگ عدالت میں کسی کو پچھتر پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ مل گیا لمبا ہو چل رہا تو لوگ سوچتے ہیں بھئی لون ماف ہو گیا ستر پرسنٹ پچھتر پرسنٹ لون ماف نہیں ہوتا پچاس رپے کا بھی اگر آپ ایسی گفلت کی ستیتی میں رہیں گے یہ آربیٹ سب یہ لون کبھی ماف نہیں ہوئے گا ہاں آربیٹیشن کی پرکریہ کو پوری کر کے آپ کے گھر کا سمان جرور لے جنگے وہ جرور ماف کر دیں گے پھر ننگڑ ہو جگہ نیچہ سو ایک رو پھر پتہ لگ جگہ جب ایسی بھی لے جنگے ٹاک ہے تو یا چیک باؤنس کا کیس ہو گیا وہ کوٹ کی پروسیڈنگ تو چلتی رہے گی آپ کو لون ماف پونے آ رہا ہے اب بابا کیا کہ انٹا ہو مہا پونے آ رہا ہے کچھ نہیں ماف ہوئے گا جیل میں جانے کی تیاری کرو اپنی لون ماف کے چکر میں وہ کوٹ کی پروسیڈنگ چلتی رہے گی وہاں سے ان بی ڈبلی ہو جگہ نون بیلیبل وارنٹیش ہو جگہ نون بیلیبل وارنٹ کو گرفتاری وارنٹ سمجھیں اور پھر بھی نہیں گئے تو پیو کو چیز کر دیا جائے گا بھو گوڑا کو چیز کر دیا جائے گا یہ دو تین ہی جار کلومیٹر دور جا کے پہلے ہی کیس کرتے ہیں ڈبلی رہتے ہو تو چنہی میں کرتے ہیں وہاں پھر چنہی کی جیل میں ہی جا کے بند کریں گے پھر لے جا کے وہاں اگر پیو گوشت ہو گئے پھر مچھلی کھائیوں وہاں کڑو گو لوگ